بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جیسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے نئے فورمنٹ کے مطابق پاکستان ورلڈ کپ دوہزار تیس میں براہ راست کالفائن کرنے کے لیے سپر لیگ کا آغاز زمبابوے ٹیم کے دورہ پاکستان سے کرے گا زمبابوے کے ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کھیلنے کے لیے رماما پاکستان آ رہی ہے دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبابوے سے سیریز کے لیے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا ہے ونڈے میچ جو پہلے ملتان اور ٹی ٹوئنٹی جو پہلے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلے جانے تھے اب نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی میزبانی کرنے والا ملتان کرکٹ سٹیڈیم زمبابوے کے ٹیم کی مہمان نوازی نہیں کر سکے گا ادھر زمبابوے کرکٹ بورڈ کا وفد بائیو سیکیور ماحول اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہے جس کے بعد وہ وطن واپس ذروانہ ہو کر اپنے بورڈ کو حتمی ریپورٹ پیش کرے گا پرگرام میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمبابوے کرکٹ بورڈ کے وفد کے دورہ پاکستان کی زمبابوے بورڈ کا پانچ رکنی وفد ہفتے کو لاہور پہنچا جہاں کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کے بعد نتائج آنے تک وفد مقامی ہوتل میں رہا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انڈرنیشنل زاکر خان کے ساتھ زمبابوے کے وفد نے قدافی سٹیڈیم کا دورہ کیا پی سی بی کے میڈیکل پینل کے سربراہ ڈاکٹر سوہیل سلیم نے وفد کو بائیو سیکیور بول کے حوالے سے آگاہ کیا بریفنگ کے بعد وفد نے لاہور میں ہی سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں زمبابوے ٹیم کی رہائش انتظامات اور طبی سہولیات کے بارے میں بتایا گیا زمبابوے بورڈ کو جو وفد آیا ہوا ہے اسلام آباد روانہ ہوگا جہاں وہ راول پنڈی کے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے انتظامات کا جائزہ بھی لے گا ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈول میں ردو برزل کے حوالے سے ملتان سٹیڈیم کو پاک زمبابوے سیریز کی میزوانی سے محروم کر دیا گیا زمبابوے ٹیم 20 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی 21 اور 27 اکتوبر تک زمبابوے کے کھراری اور سٹاف کرنٹینہ کی مدت میں پریکٹس کریں گے زمبابوے اور پاکستان کے درمیان تین ایک روزہ ماچوں کی سیریز 30 اکتوبر یکم اور 3 نومبر کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں منقل ہوگی یہ تینوں مقابلے افتدائی طور پر ملتان میں شیڈول تھے تاہم لوجسٹک اور آپریشنل وجوہات کی بنا پر انہیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف راول پنڈی میں شیڈول تینوں ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کی میزوانی اب لاہور کے سپورٹ کر دی گئی ہے یہ مقابلے 7 آٹھ اور 10 نومبر کو کدافی سٹیڈیم لاہور میں منقل ہوگے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے پریر سلیز میں ڈاکٹر ڈائریکٹر انٹرناشنل زاکر خان کے حوالے سے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ لوجسٹک اور آپریشنل وجوہات کے سبب ملتان کا وینیو دستیاب نہیں تھا اسی لئے شیڈیول میں تبدیلی کی گئی بیان میں مزید کہا گیا کہ نومبر میں لاہور شہر میں متوقع سموک کی صورتحال سے مطالق محکمہ موسمیات سے مسلسل رابطے میں رہیں گے اور اگر اس دوران کسی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی تو اس پر بھی غور کیا جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ آپریشنل اور لوجسٹک مسائل کی وجہ سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے ونڈے مقابلے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی منتقل کر چکا ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق معاملہ لوجسٹک یا آپریشنل کا نہیں بلکہ ذلعی انتظامیہ کی جانب سے رقم کے مطالبے کا تھا مقامی روز دامے میں شائعہ ہونے والی قبر اور میڈیا میں جاری قبروں کے مطابق ذلعی انتظامیہ تین ونڈے میچ کرانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بیس کروڑ روپے مانگ رہی تھی جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ مقابلے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ملتان کرکٹ سٹیڈیم نے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے پہلے مرحلے کی میزبانی کی اور پاکستان سپر لیگ فائیو میں بھی ملتان نے تین مقابلوں کی میزبانی کی تھی ملتان کرکٹ سٹیڈیم پاکستان کرکٹ بورڈ کے بجائے ظلم انتظامیہ کے زیر انتظام ہے جس کے بارے میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ تین ایک روزہ ماچوں کے لیے ظلم انتظامیہ نے بیس کروڑ روپے طلب کی ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں ملتان میں موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے عمران چودری صاحب عمران چودری صاحب شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا یہ خبر منظر عام پر آئی ہے کہ ملتان کی ظلم انتظامیہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے میچ کے لیے بیس کروڑ روپے مانگے ہیں آپ کی ظلم انتظامیہ کے کسی عہدیدار سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے انہوں نے اس بارے میں اپنا کیا موقف پیش کیا ہے جی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور زمباوے کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز کو منصوب کر کے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے پی سی بی حکام کا یہ کہنا ہے کہ کمیشنر ملتان نے اخراجات کی مد میں ان تین میچز کی بیس کروڑ روپے جو تھے وہ طلب کیے تھے تو اس لیے انہوں نے وہ پیسے دینے کی بجائے یہ تمام میچز جو تھے وہ راولپنڈی منتقل کر دی ہیں اس سلسلے میں ہماری کمیشنر ملتان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چند ماہ قبل پی ایس سل کے میچز ہوئے تھے تب پی سی بی نے کہا تھا کہ یہ تمام جو اخراجات میچز میں ہو رہے ہیں ٹیموں کی رہائش کے اور ٹیموں کے آنے جانے کے راستے میں جو لائٹنگ کی جارہی ہے اور دیگر اخراجات ہیں یہ پیسے میٹرو پولٹن کارپوریشن خرچ کر لے بعد میں پی سی بی ان کو دے دے گی لیکن پندرہ کروڑ روپے ملتان میٹرو پولٹن کارپوریشن نے وہ خرچ کیے لیکن پی سی بی کی جانب سے وہ پندرہ کروڑ روپے نہیں دیے گئے جو پندرہ کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے وہ مختلف ترقیاتی فنڈز کو کٹ لگا کر خرچ کیے گئے تھے جس کے اوپر جن افسران نے یہ پیسے ریلیز کیے تھے انٹی کرپشن نے ان کے خلاف کاروائی کی انکوائری کی اور ان کو یہ موقع فراہم کیا ان افسران کو کہ اگر وہ پی سی بی سے یہ پندرہ کروڑ روپے جو پی سیل کے دوران خرچ کیے گئے تھے وہ نہ لے کیا ہے تو ان کے خلاف انٹی کرپشن میں باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیا جائے گا اس لیے کمیشنر ملتان کا یہ کہنا تھا کہ جو ماضی میں ظلہ انتظامی افسران نے فنڈز ریلیز کیے تھے اب وہ فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹی کرپشن اور نیب کی جانب سے بھی ان افسران کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ غیر قانونی طور کے اوپر یہ فنڈ ریلیز کیے تھے اس لیے کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ان جو تین میچز ہونے جا رہے تھے ان کے لیے جو بیس کروڑ روپے کے جو اخراجات آنے تھے وہ جب پی سی بی سے مانگے گئے تو پی سی بی نے وہ پیسے دینے کی بجائے یہ تینوں میچز ملتان سے منسوک کر کے راول پنڈی منتقل کر دیئے بہت شکریہ آپ کا امران چودری ملتان سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیوں ملتان سے تین ایک روزم آچہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی منتقل کر دیا ہے بہرحال زمبابوے کی ٹیم 20 اکتوبر کو پاکستان فہنچے بھی گی زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب راول پنڈی میں جاری ناشنل ٹی ٹوئنٹی کا پہنسہ لینے والے کرکٹس کی کارکردگی کو دیکھ کر کیا جائے گا اور اس کے لیے چیز سیلیکٹر مزبابوہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں موجود ہیں لیکن دوسری جانب زمبابوے کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ایک روزم آچوں کی سیریز کے لیے بیس رکنی اسکوٹ کا اعلان کر دیا ہے اس اسکوٹ کے لیے فراز اکرام کو پہلی بار ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ اسکوٹ کی قیادت چیمبو جی بھابا کریں گے ٹیم میں سکندر ازا ریان برل برانچاری دندائی چٹارا آلٹن چکمبورا اس کے ساتھ چہسورو کریک ایرون کامون ویسلے ویلنگٹن مسکازہ کارل ممبا رچمنٹ اور ریچرڈ ملٹن چمبو برینڈن ٹیلر ڈانلڈ اور شون ویلیمز شامل ہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پاکستان کے ڈومسٹک سیزن دو ہزار بیس اکیس کو روکا نہیں گیا بائیو سیکیور بابل میں اس کا آغاز کیا گیا اور اب اس کے بعد ایج گروپ کرکٹ کا بھی منگل سے آغاز ہو رہا ہے اس سلسلے میں یکم ستمبر دو ہزار ایک کے بعد پیدا ہونے والے کھیلاریوں کے درمیان ایک روزہ کرکٹ کے مقابلے تیرہ اکتوبر سے لاہور منقض ہوں گے ناشنل انڈر نائنٹین ونڈے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز منگل سے ہوگا اکتیس میچوں پر مشتمل ایونٹ لاہور مرید کے اور شیخوپورا منقض ہوگا ناشنل انڈر نائنٹین ونڈے ٹورنمنٹ میں بیس لاکھ روپے کے انعامہ تقسیم ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ ٹورنمنٹ کی فاتحے ٹیم کو دس لاکھ اور رن از اپ ٹیم کو پانچ لاکھ روپے کی انعامی رقم دے گی ناشنل انڈر نائنٹین ونڈے ٹورنمنٹ کے بہترین بیٹسمن وکیٹ کیپر اور بولر کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے کرکٹ کی خبروں کو یہاں کچھ بریک لگاتے ہیں اور باچ کر لیتے ہیں اسپینش ٹینس سٹار رافیل نیڈال کی جنہوں نے سویس ٹینس سٹار روجر فیڈرہ کے سب سے زیادہ گرانڈ سلام جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دیا اس حوالے سے رافیل نیڈال نے فرنچ اوپن کے فائنل میں سبیا کے نواک جوکووچ کو اسٹیٹ سیٹ میں شکل دے کر کامیابی حاصل کی رافیل نیڈال نے اپنے کریئر کا بیسوں گرانڈ سلام ٹینس ٹینس ٹورنمنٹ جیت لیا ہے اور اس طرح وہ اپنے روایتی حریف کے ہمپلہ ہو گئے ہیں رافیل نیڈال نے ریکارڈ تیرہ مرتبہ فرنچ اوپن کا ٹائٹل حاصل کرنے کا بھی عزاز حاصل کر لیا اسپینش ٹینس سٹار رافیل نیڈال کی جیت کی اسی کہانے کی طرح بڑھتے ہیں ایک بریک کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد خان آفریدی اب ڈسیبل کرکٹ کے فروغ اور جسمانی طور پر کسی کمی کا شکار کرکٹس کی مدد کے جذبے کے ساتھ میدان میں آگئے ہیں ساتھ ہی شاہد آفریدی اب پی اے ڈی سی کے چیئرمن بھی ہوں گے اس حوالے سے شاہد آفریدی فانڈیشن کے روح ہیں روان خومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی اور پاکستان ڈسیبل کرکٹ اسوسییشن کے درمیان مفاہمتی یاد داشت کے ایک معاہدے پر باقاعدہ دستخط بھی ہو گئے ہیں جس کے مطابق شاہد آفریدی ڈسیبل کرکٹ کے فروغ اور ڈسیبل کرکٹرز کو پرفیشنل تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے بھی کام کریں گے بوم بوم شاہد آفریدی نے ڈسیبل کرکٹ کے احزازی چیئرمن بننے کے بعد کیا کہا وہ آپ کو دکھاتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب تک اس کے پیچھے ایفرڈ نہ ہو تو آپ منزل حاصل نہیں کر سکتے میں میرو بھائی کو جاوید بھائی کو کافی عرصے سے جانتے بھی ہوں کرکٹ بھی ساتھ کھیلا ہوں ان کے ساتھ یہ لوگ تھرس کلاس کرکٹ کھیلتے تھے میں انڈر نائنٹین سے ان کو جوائنٹ کیا تھا میری لئے اونر کی بات تھی ایک ینگ ایس سے جب میں نے کرکٹ شروع کی تھی انہی کو دیکھا میں نے اور اس کے بعد جب انہوں نے کرکٹ کھیلی اور پھر انہوں نے جو دوسرا انیشیٹیو لیا ہے پرڈیسیبل کرکٹ اسسییشن کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے بہت بڑی بات ہے جس طرح جس دن رات محنت میں نے ان کو خود کرتے ہوئے دیکھا ہے کسٹم گراؤنڈ میں جب آپ لوگ پریکٹس کیا کرتے تھے تو یہ انیشیٹیو بہت بڑا انیشیٹیو لیا آپ نے ان لڑکوں کو یہ میرے سامنے بیٹھے میں ان کو بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے الحمدللہ آج یہ بچے آج یہ لڑکے آج یہ پلیئرز پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اپنی فیملیوں کا نام روشن کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے آپ لوگ اپنی ایفرٹ کو اسی طرح کنٹینیو کریں پاکستان کا نام روشن کریں دنیا میں ہر جگہ جا کے تو میرو بھائی چاہد بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے جہاں جہاں آپ کو لوگوں کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں ان لڑکوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں شاید آفریدی اب ڈیسیبل کرکٹ اسوسییشن کے ساتھ کام کریں گے ان کے لیے خدمات انجام دیں گے اور ان کو جس طرح کا بھی تابون درکار ہوگا اس کو فراہم کریں گے یہ اپنی گفتگو میں بات کر رہے تھے پی اے ڈی سی آج سے ٹھیک تیرہ سال پہلے یہ کرکٹ منظر عام پر آئی اور اس کا پودا لگا اور اب پاکستان میں پاکستان ڈیسیبل کرکٹ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور اسٹوڈیو میں ہمیں جنب جوائن کرنا جنرل سیکیٹری پاکستان ڈیسیبل کرکٹ اسوسییشن امیر الدین انساری صاحب جو کہ فرس کلاس کرکٹ میں بائیسیت ناشر افری بھی خدمات انجام دے رہے ہیں امیر الدین انساری صاحب مبارک بات دیں گے آپ کو پہلے آپ کے ساتھ ایک طویل عرصے تک پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشر لطیف رہے اب شاہد آفری دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اور واقعی ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے پلیئروں کے لیے ایک بڑے عزاز کی اور جو سمجھ لیں گے قسم کا ایک خواب ہے جو پلیئروں کے لیے شاہد آفری دی نے جس طرح کیسے کہا ہے اور جس طرح کیسے ان کی نیت رہے اور جیسے وہ کہتے ہیں کرکٹ اس طرح سے کھیلتے ہیں ایسی وہ بات پہ بھی اپنی قائم رہتے ہیں ان کا پورا کیریر ہے تو ہم بہت خوش ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف پورے پاکستان کے پلیئر خوش ہیں جو سات ملک میں کھیل رہی ہیں ان ساتوں ملکوں سے ہی بڑا اچھا میسیج آیا ہے خوش سے انڈیا سے بہت سے مسیج آیا ہے کہ شاہد آفری دی نے کو جوائن کر لیا ہے تو وہ ڈیسیبل کرکٹ چونکہ پاکستان اس کا فاؤنڈر ہے بات چونکہ سات ملکوں میں کھیلے جا رہی ہے تو ایک نیا پلیٹ فارم ہے سات اٹھ سال ہوگا اس کو تو شاہد آفری دی کا انڈلیکشن جو ہے نا سات ملکوں میں سہر آیا گیا ہے اور امید کریں گے کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ آگے ڈیسیبل کرکٹس کے لیے بہت اپنیشن بڑا نام ہے پاکستان میں بینو لقوامی سطح پر کرکٹ کے والے سے اور شاہد آفری دی کا ڈیسیبل کرکٹ کے ساتھ ازادی چیئرمن کی حیثیت سے جڑنا یہ بھی ڈیفینٹلی آپ کی جو ایسوسییشن ہے اس کے لیے ایک بڑا اچیومنٹ کا جا سکتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہے ازاز کی بات ہے لیکن امیر الدین انساری صاحب یہ کیسے ممکن ہوا شاہد آفری دی صاحب تیرہ سال کے سفر میں آپ کے مختلف ٹورنمنٹ کے دوران تو ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں آئے کھراریوں کی حوصلہ افضائی بھی کرتے رہے تھوڑی سی کہانی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا کہ شاہد آفری دی کو آپ نے ازادی چیئرمن کی پیشکش کی اور انہوں نے قبول کر لیا پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نے ڈسیبل کرکٹ کا اور نارمل کرکٹ کا سب سے پہلے میچ کیا تھا دوہزار ساتھ جنوالی میں اس میچ کی چیف کہتے ہو شاہد آفری دی سے اس کے بعد دوہزار بارہ میں ہم انگلینڈ میں کھیلنے کیلئے گئے تھے انگلینڈ پاکستان کی بائی لیٹر سریز کی تو پوری پاکستان ٹیم آئی دی شاہد آفری دی وہاں پر یہ آپ یوئی میں کھیل رہے تھے یہ یوئی میں یہاں دوہی میں تو اس پورے نیٹ سیشن کے اندر ایک گھنٹے پاکستان ٹیم لے اور شاہد آفری دی نے ہمارے جیسے ایک ہان سے بول مکتوب قریشی کہلتے ہیں وہ پر لگوں کو باللنگ کی بہت اپلیشیٹ کیا اور گاہے باہے گاہے ہمارا ان سے رابطہ لہتا تھا اور یہ جو ان کا اس فقت ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے وہ سمجھ لیں شاہد نے جب بھی جو لاسٹ کام کیا کوویڈ نائنٹین میں وہ بڑا اپلیشیٹ رہا جا ہماری ان سے ملاقات بھی تو ہم نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ پاکستان ڈیسیبرٹ کرکٹ ایسیشن نے پورے پاکستان کے نائنٹی سکس ڈیزرونگ پلیروں کو کیش ایوارڈ دیئے تو شاہد اس سے بڑا خوش ہوئے اور ہماری ورکنگ کے علاوہ جو پاکستان کا نام چلتا ہے آپ لوگوں کے ذریعے تو شاہد کی نالی میں تو امیرودین انسائری صاحب اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں کہ راشد لطیف صاحب آپ کے ساتھ ماضی میں احسوسیٹ رہے اور راشد لطیف نے آپ کی کرکٹ کی حوالے سے بڑے اخدامات کیا آپ کی کرکٹ اس کو بڑا سپورٹ کیا اب راشد لطیف صاحب کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اس کی کیا وجہ جی لاسٹ دو سال راشد تو شروع سے ہمارے ساتھ تھے اپسے ہمیں شروع کی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ان پریروں کے ساتھ اپنی اکیڈمی میں راشد لطیف اکیڈمی پھر بھنگا دیش بھی گئیتا پاکستان ٹیم میں ساتھ پھر دیفریڈی ان کے انٹرس کو لیکھتے ہوئے ہماری جو فاؤنڈر سالیم کریم صاحب انہوں نے ان کو پھر پریزنٹ شیپ کی آفر کی تو وہ بن گا پریزنٹ شیپ تو جب وہ لاسٹ دیر سال تقریباً ہو رہے پھر وہ چکے جب انہوں نے ریزائن کیا پروپرلی تو انہوں نے اپنی اسلام آباد پر رہنے کی اسے میں ٹائم نہیں دے پا رہا تو انہوں نے پھر اس طرح سے اس کو ایزٹ کیا اچھا امیرودین آزاری صاحب راشیل لطیف صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے ساتھ if i'm not wrong نیشنل بینک کرکٹ ٹیم کے کوچ جو ہیں محمد جاوید وہ بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے کوئی آپ نے اپنا ڈسیبل کرکٹ کا بورڈ بنایا ہے جس میں آپ اور کرکٹس کون بورڈ لے کر آئیں ان کرکٹس کی تربیت کریں اور ڈسیبل کرکٹ کو مزید آگے لے کر دیں یہ ہے بہت ضرورد سوال کیا آپ نے یہ ہمارے پلانس کا حصہ ہے ابھی صاحب نے شاہید کی بات کیونے تولی سی بات رہ گئی تھی شاہید نے جو بات کی ہے وہ ڈسیبل پلیئرز چونکہ ہمارے پاس آن دے ٹورنمنٹ ایویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور شاہید نے جو ہمیں میسید دی آئے وہ ان کو ایبل کرکٹس کے جو جائز مقام ہیں ان کو سینٹرل کانٹیکٹ ہے ان کے پیکٹریز ہے ان کے میچز ہے ایک پروپر پروفیشنل پلیئرز بنانے کیلئے ہماری ان سے بات چلی ہے جو مجھے لئے کہ شاہید آفتو ہی سب کر لے گی اور جہاں تک ہمارے فرمہ پلیئرز کیلئے ہمیشہ آئیویلیبل رہے ہیں شو بکتار ہمارے شو میں آئے ہیں یونس خان نے ہمارے ساتھ دو سال کام کیا ایز ڈائریکٹر وہ بہت ایکسائٹیٹ تھے بہت کام کیا انہوں نے مگر اپنی نیجی مصروفہ کے ساتھ وہ بھی چلے گئے تھے سلیم جعفر نے کام کیا وہاں سے کافی لوگوں نے کام کیا بہت شکریہ آپ کا جنرل سیکیٹری پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسوسییشن امیر الدین انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی خبر ہے پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسوسییشن کے لیے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمہ ٹیسٹ کیپٹن شاہد آفریدی نے عزازی چیئرمن بننے کی ان کے ساتھ حامی بھری ہے اور ان کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے حوالے سے انہوں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور از بارے میں پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسوسییشن کے جنرل سیکیٹری امیر الدین ہمارے ساتھ موجود یہی تھا جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج سکور ڈاٹ جیو نیول جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپ سے ایک بار پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید موسیقی